السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیوڑا نمک کان اس جگہ کا وزٹ کرنے ہم عید کی چھٹیوں میں سیر و سیاحت کی غر سے گئے تھے بہت لطف اندوز ہوئے اس کا مختصر تعارف اور تاریخ یہ ہے کہ خیوڑا میں موجود نمک کی یہ کان جنوبی ایشیا میں قدیم ترین ہے اور دنیا میں دوسرا بڑا خوردنی نمک کا زخیرہ اس کے متعلق کہا جاتا ہے جب سکندر اعظم تین سو بائیس میں اس علاقے میں آیا تو اس کے گھوڑے یہاں کے پتھر چاٹتے ہوئے دیکھے گئے ایک فوجی نے پتھر کو چاٹ کر دیکھا تو اسے نمکین پایا یوں اس علاقے میں نمک کی کان دریافت ہوئی اس کے بعد یہ کان یہاں کے مقامی راجہ نے خرید لی اور قیام پاکستان تک یہ کان مقامی جنجوہ راجوں کی ملکیت رہی ہے یہاں سیر و سیاحت کے شوقین حضرات یہاں بڑے شوق و ذوق سے آتے ہیں سیاہوں کے لئے اچھے انتظامات موجود ہیں سلانہ کئی لوگ یہاں کی سیر و تفسیر بڑے شوق سے کرتے ہیں جن میں غیر ملکی بھی شامل ہوتے ہیں ہم بھی وہاں گئے تو غیر ملکی بھی آئے ہوئے تھے چینہ سے اور کچھ گورے بھی آئے ہوئے تھے ہم نے وہاں کا وزٹ کیا ہم بہت ہی لطف اندوز ہوئے آپ کو چیدہ چیدہ جگہوں کی ویڈیوز دکھائیں گے میں مکمل ویڈیوز تو نہیں بنا سکا کیونکہ وہاں پردگی بہت زیادہ تھی اس لئے میں نے وہاں ویڈیو بنانا مناسب نہیں سمجھا آپ یہ ویڈیو دیکھیں میں امید کرتا ہوں آپ بھی اس ویڈیو سے لطف اندوز ہوں گے آپ کو اچھی لگے گی آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں آپ کو ویڈیو یہ اچھی لگے تو کمنٹ میں اس کا ضرور اظہار کیجئے گا سب سے پہلے جب وہاں پہنچے تو وہاں نمک سے بنے کچھ نمونے کچھ نقشے نظر آئے جن کی قیمت تقریباً تیس روپے سے لے کر پانس سو تک کی تھی ہم نے وہاں گاڑی پارک لگائی ہمارے ساتھ جو سفر میں موجود تھے روانیام المولانا تنیرالحق صاحب تھے ڈاکٹر ارشا صاحب تھے اور بھائی جافر صاحب تھے چار آدمی تھے ہم اپنی پرائیو ایڈ گاڑی پہ گئے وہاں پہنچے تو سب سے پہلے خوبصورت مسجد ہمیں نظر آئی پھر ٹکٹ خرید کے ہم کان کے دروازے پہ پہنچے وہاں سے اندر داخل ہوئے اور جیسے ہی داخل ہوئے بڑی ہی تھنڈک تھی بہت پیارا محول تھا جاتے ہی ساتھیوں نے کہا ہماری ادھر ویڈیو بناو بہت خوبصورت ویڈیو نظر آ رہی تھی یہ کیونکہ کان کی ابتدا ہے تو ابتدا میں لکڑیوں سے سہارا دیا ہوا ہے تاکہ کسی قسم کا خطرہ نہ رہے لیٹنگ کا خوب انتظام تھا اندھیرے کے باوجود چہرہ ویڈیو بہت اچھی نظر آتی تھی یہ پانی ہے نمکین جو وہاں نمک سے آ رہا ہے اور کسی جگہ جاتا ہے یہ بھی ضرورت کے لیے استعمال ہوتا ہے لیٹنگ کا انتظام دیکھیں اور کتنی خوبصورتی ہے یہ اوپر بھی نمک ہے سیٹوں پہ بھی نمک ہے اور ہم چلتے جا رہے ہیں طویل سفر ہے اور ماشاءاللہ بہت لطف اندوز ہوئے ہمارے ساتھ جعفر بھائی تھے یہ پہلے بھی ایک بار آ چکے تھے تو ان کو کچھ معلومات تھیں یہ چیدہ چیدہ جگہوں کی کمنٹری کرتے رہے ساتھ ہمیں بتاتے رہے اندھیرے نے رابطے چوندے چوی گھنٹے اندھیرے نے مزدور کام کر رہے ہیں اندھیرے نے رابطے چوندے یعنی کہ کوئی کان گھر ہوئے یعنی کہ کوئی مزدور تب ہوئے یعنی کہ کوئی طبیعت صحاب ہو یعنی کہ سپیکر لائے اندھے سپیکر لگے ہوئے تھے تو جعفر بھائی نے بتایا کہ یہ کیوں لگے ہوئے ہیں مزدور کام کرتے ہیں تو کانٹر پہ جو موجود ہوتے ہیں وہ وہاں سے آواز دیتے رہتے ہیں مزدوروں کا حال ہوا لیتے رہتے ہیں اور ان کو ہدایات دیتے رہتے ہیں جاثر بھائی نے بتایا کہ یہاں جو مریض ہوتے ہیں سانس کے دمیں وغیرہ کے پندرہ دن ان کو فری یہاں رکھا جاتا ہے اس کی وجہ سے ان کی وہ مرض ٹھیک ہو جاتی ہے یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے کہ ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے وہاں کچھ سپورٹیں لوہے کی بھی لگی ہوئی تھی جعفر بھائی نے ان کے بارے میں بتایا اور یہاں کچھ ہمیں چینیز ملے جو آگے جا رہے تھے ہم ان سے ملنا چاہ رہے تھے لیکن ان کو ہماری زبان نہیں آتی تھی ہمیں ان کی نہیں آتی تھی پھر ملاقات نہیں ہو سکی وہاں کے انجینئرز کو کاریگروں کو سلام کتنا خوبصورت انہوں نے نمک کی انٹے بنائی ہوئی تھی ان کے اندر روشنی کا انتظام کیا ہو تھا لیٹنگ کا خوب انتظام تھا یہ سولر کو پر لیٹنگ جار رہی تھی جیسے لگتا تھا کہ انٹے نہیں جار رہی یہ کمرے بڑھتے ہیں یہ کمرے بڑھتے ہیں یہ کمرے بڑھتے ہیں اس دنے دنے روشنی کی یہ کمرے بڑھتے ہیں ماشاء نیچے رہتے ہیں اور ادھر نمکیں مشکل ترین کم میں یہ اوپر سے پانی ٹپک رہا ہے ادھر نمک کھو دا ہے انہوں نے یہ کان دیکھو نمک کی یہ پانی کا طلاب ہے پانی کا طلاب ہے یہ اوپر اللہ کی قدرت سے یہ اوپر سے ٹپک رہا ہے پانی صاف پانی ہے بالکل سفید چل ایک کاری صاحب بچوں کو لے کے آئے ہوئے تھے جو وہاں پانی کے اندر طلاب تھے وہاں وہ قرآن مجید کی طلاوت بچے کر رہے تھے آزانیں دے رہے تھے آواز خوب گونج رہی تھی بہت دوز ہوئے مزا آیا یہ بہت خوبصورت نظارہ تھا اوپر سے نمک کین پانی ٹپک ٹپک کے وہیں خوشک ہو گیا تھا اوپر سے نمک کی ایک مسجد تھی وہاں عورتوں کا رش لگا ہوا تھا اس کی ویڈیو میں نے اس لیے نہیں بنائی پھر آگے چلے تو مسنون نمک کی ایک پہاڑی بنائی ہوئی تھی اوپر سے نمک گر رہا تھا ایسے اور بہت ہی یہ خوبصورت نظر آ رہا تھا سامنے منارے پاکستان بھی تھا وہاں ہم گے فوٹوز وغیرہ ویڈیوز وغیرہ بنائیں اور پھر آگے چلتے رہے ایک خوبصورت ایک اور طلاب دیکھنے کو ملا ساتھ بچے کھڑے تھے عورتیں کھڑی تھیں جس کی میں صحیح اچھے طریقے سے ویڈیو اور کومنٹری وہاں نہیں ارکارڈ کر سکا پھر آگے ایسے ہی لطف اندوز ہوتے ہوئے ہم آگے چلتے گے عورتیں بچے بوڑھے جوان ہر قسم کے لوگ آئے ہیں یہاں ایک ڈیمی ٹرینڈ کے بنائی ہوئی تھی اوپر نمک تھا ایسے نقشہ پہ شہ رہا تھا کہ جیسے نمک سے یہی ٹرینڈ نکار کے باہر جاتی ہے ایک ڈیمی تھی جو بہت ہی مزہدار تھی اندر لیٹنگ تھی اور خوب چمک رہا تھا نمک اور خوب لیٹنگ کی ہوئی تھی سامنے طلاب بھی تھا اس سے بھی بہت حملت فاندوز ہوئے یہاں سامنے ساری تاریخ اس کان کی لکھی ہوئی ہے کتنا نمک نکلا ہے کب اس کی ابتدا ہوئی اور کہاں کہاں سے نکالا گیا اور کون کون یہاں آئے وہ ساری تصویریں بھی لگی ہوئی تھیں ساتھ اور اوپر ڈیٹیل سے اس کے متعلق لکھا ہوا بھی تھا اور خوبصورت انٹیں نمک کی بنی ہوئی دیوار اور سامنے ایک بہترین قسم کا نمیشی گھاس والا کارپٹ بچھا ہوا تھا جو دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا تھا دل کرتا تھا ادھر بیٹھ جائیں اور یہ خوبصورت انٹوں کا نظارہ دیکھتے رہیں لیکن بیٹھنے کی اجازت تھی نہیں یہ دیکھیں آخر تک ایسے ہی جا رہا تھا پھر ایک جگہ ہم پہنچے وہاں خوبصورت کچھ انٹیں اور ایسے ایک چیز بنی ہوئی تھی میں صحیح تفصیل سے دیکھ نہیں سکا کہ یہ کیا ہے ہمارے ساتھیوں نے وہاں پکچرین ویڈیوز بنائیں جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت جگہ تھی اور میں اس جگہ کی ویڈیو اپنی نہیں بنا سکا یہ بہت خوبصورت جگہ تھی خالص نمک تھا ہاتھ لگا کے زبان پہ لگاتے تھے تو نمک کا ذیکہ محسوس ہوتا تھا اس جگہ میں ویڈیو تفصیلی بنانا چاہ رہا تھا لیکن ساتھیوں نے ساتھ نہیں دیا وہ آگے چلے گئے پھر میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا وہاں کچھ ہمارے علاقے کے اور ساتھی عزیز وکارے بائے ہوئے تھے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی گپ شپ ہوئی اور ان کے ساتھ گروپ فوٹوز بھی لیے گئے گیم الانتر میں لحق صاحب کھڑے ہیں ساتھ ارشد ہے وہ جعفر بھئی ہیں اور یہاں ایک خوبصورت جگہ تھی ان تمام کی میں نے مختصر مختصر بھی میں آدھا ہاں اپنے بچے ہوئے نا اپنے بچے سارے کے اپنے بچے سارے کے کتنی اشادی ہیں انہیں اشادی تحقہ تھا جو یہ بھئی ہلے کرنے یہ ہے ہاں باہر آگے اور آسے میں چلتے ہوئے یہ دیکھیں سٹاک کیا ہوا تھا لوگوں نے نمک کچھ فیٹریز لگائی ہوئی تھی وہ پڑھا ہے اور یہ وہ نمیشی برطن وغیرہ وہ بیچنے والے کتنے کا ہے دو سو پچاس سو روپے والی چیز دو سو پچاس کی دے نمک ہے یہ سارے نمک وہ دکھا رہے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ خرید لو ہم نے نہیں خریدے ایک ہی چیز میں نے شروع میں خرید لی ان سے کچھ نہیں خریدا پھر ایسے چلتے چلتے گپ شپ کرتے ہوئے نمک کی کچھ دہریان لگی ہوئی تھی وہ دیکھتے ہوئے ہم واپس آگے آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ میں زہار ضرور کیجئے گا کانے چونیار کٹ کے گنے آن دے سو سیبتے روڑے بڑے کمrete گفتے روڑے بڑیا دکھتے دکھتے موسیقی